تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے انمہ سینیٹر روبینا خالد نے کہا ہے کہ وارث پر سہست کے بجائے قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے تاکہ اس وواب پر قابو پائے جا سکے جی کہ انہوں نے طبعی عملے کو حفاظتی کرس کی فراہمی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندے نواب شیر سے جو کہ اس وقت سینیٹر روبینا خالد کے ساتھ ہی موجود ہیں جو جزوی لاکڈاؤن ہے ان میں نرمی کا بھی اعلان کر دیا ہے تو اس اعلان کے بعد شیری کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بازاروں میں نکل آئی ہے جس سے کرونا وائرس مزید پیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینا خالد صاحبہ موجود ہے آئیے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی صاحبہ مجھے روبینا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں خیبر پختنخواہ کی جو حکومت ہے انہوں نے جزوی لاکڈاؤن ہے ان میں توڑی سی نرمی کیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں بہت زیادہ شیری نکل آئے اور ان دو دنوں میں پشاور شیر میں کرونا کے کیسز بھی زیادہ ہو گئے اور امواد بھی زیادہ ہو رہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہوں گی کہ یہ قومی ایک جیتی کا اس وقت ٹائم ہے اس وقت ہمیں قومی ایک جیتی کی اور ایک آواز بن کے جو ہے اور ایک طاقت بن کے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ صرف ہمارا ہی نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے باقی آفتیں جب ملک پہ آتی تھی تو ہم بین الاقوامی مدد کی بھی ہمیں مل جاتی تھی لیکن چونکہ اس وقت ہر ملک کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے اور اس کے لئے اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ گھروں میں رہیں کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ ہمارے قابو سے نکل گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماریکہ انگلینڈ سپین جیسے ممالک جو ہیں وہ لاشیں اٹھانے میں ناکام ہو گئے ہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال یہاں پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس عام حالات میں بھی اسپتال کافی نہیں ہے تو اس میں اسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے لوگوں میں اس کی کمی ہے آگاہی کی وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کتنا خطرناک کتنا موزی اور کتنا ایک خاموش جو ہے میں سمجھتی ہوں خاموشی سے یہ آپ کے پروار کرتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی تو مہربانی کریں یہ آپ کے توسط سے اپنے لوگوں سے یہ اور حکومت سے بھی اپیل ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی کریں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں لیکن ان کو یہ بتائیں کہ گھر میں رہنے جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ اچھا آپ لوگ آپ کیا سمجھتی ہے کہ صبحی حکومت جو ہے تحریک انصاف کی حکومت تو ان لوگوں نے جو اقدامات کی ہے کرونا کے حوالے سے تو آپ اس پر کیا کہیں گی کیونکہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں جن کو ابھی تک حفاظتی کٹس بھی نہیں ملیں دیکھیں یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جب ہمیں پتا چل گیا دنیا میں یہ آگائی ہو گئی تو ہمیں اب سب سے پہلے اپنے جو ہمارے اس وقت مجاہد میں سمجھتی ہوں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ مجاہدوں کے رول ادا کر رہے ہیں اس وقت سب سے پہلے ہم نے ان کو بچانا ہے ان کے لئے جو ہے ساز و سمان مہیا کرنا اولین جو ہے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ ڈاکٹر اگر صحیح ہوگا پیرامیڈکس اگر صحیح ہوگا تو ہمارا علاج کرے گا اگر وہی بیمار پڑ گئے تو پھر ہم کہیں بھی ہمارے لئے جگہ نہیں ہوگی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر روبینا خالص صاحبہ کا کہنا ہے کہ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں وہ کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں